مزدور ڈے پر عمران خان کی خیادت میں لاہور میں آئین بچاؤ ریلی تحریک انصاف کے کارکنوں کی بڑی تعداد ہیچی چوک میں جب آ Pentagon ریلی کی خیادت کرتے ہوئے ناصر باغ پہنچ گئے ہیں کارکنان کی بڑی تعداد اس ریلی میں شرکت کی ہے عمران خان کی خیادت میں یہ ریلی لیبرٹی چوک سے روانہ ہوئی اور ناصر باغ پہنچ گئی ہے کارکنان بڑی تعداد میں اس ریلی میں شرکت کیے ہوئے ہیں کارکنان نے پلیکارٹس پارٹی پرچم تھامے ہوئے ہیں اور پارٹی ترانوں پر کارکنان کی جانب سے رکس بھی کیا جا رہا ہے کارکنان کی بڑی تعداد اس ریلی میں شرکت کیے ہوئے ہیں مزدودے پر عمران خان کی خیادت میں لاہور میں آئین بچاؤ ریلی نکالی گئی تحریک انصاف کے کارکنوں نے بڑی تعداد میں اس ریلی میں شرکت کی ہے بڑی تعداد کارکنان کی لیبرٹی چوک میں جمع ہوئی عمران خان کی خیادت میں ریلی ناصر باغ پہنچ گئی ہے جہاں پر عمران خان کارکنان سے خطاب بھی کریں گے آپ کو بتائیں کہ مزدور ڈے پر عمران خان کی خیادت میں لاہور میں آئین بچاؤ ریلی نکالی گئی ہے جس میں کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے لاہور لیبرٹی چوک پر بڑی تعداد کارکنان کی جمع ہوئی اور عمران خان کی خیادت میں کارکنان کے ہمراہ یہ ریلی ناصر باغ پہنچ گئی ہے مناظر آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کارکنان پیدل اس ریلی میں شرکت کیے ہوئے ہیں اور عمران خان کے ہمراک کافلے کی صورت میں تروز پر روٹ سے ہوتی ہوئی یہ ریلی ناصر باغ پہنچی ہے جس میں مرد خواتین اور بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے کارکنان کے جانب سے پارٹی پرچم تھامے گئے اور انہوں نے پلیکارڈز بھی اٹھا رکھے تھے جس میں نعرے درست تھے آئین بچاؤ ریلی تحریک انصاف کی جانب سے آج لاہور میں نکالی گئی ہے لاہور کے ساتھ ساتھ مختلف شہروں میں پاکستان کے یہ ریلی نکالی جا رہی ہیں لاہور کی ریلی کی قیادت عمران خان نے کی لاہور لیبرٹی چوک پر کارکنان بڑی تعداد میں جمع ہوئے جہاں عمران خان کی قیادت میں تمام تر کارکنان وہاں سے روانہ ہوئے ہیں دوسری جانب راول پنڈے میں بھی ریلی نکالی گئی ہے جس میں پیٹھے کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے دونوں شہروں میں نکالی گئی ہیں جس میں کارکنان بڑی تعداد میں پہنچے ہیں اور شرکت کی ہیں اسی حوالے سے پنڈی کا رخ کرتے ہیں جہاں پر ہمارے نمائندے موجود ہیں عمران اسگر وہاں کی تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں عمران بتائیے گا ریلی اس وقت کہاں پر موجود ہے اور کتنی تعداد میں کارکن شرکت کی ہوئے ہیں اسرائیلی میں جی بالکل عمران حان کی کال پر لیبر ڈے کے اوپر شاہ محمود قریشی جو کہ وائس چیئر میں نے پارٹی کے ان کی قیادت میں ایک بڑی ریلی کا انعقاض کیا گیا ریلی کا آغاز تقریباً ڈیڑھ بجے علامہ اقبال پارک شمسہ بات سے کیا گیا جس میں دیگر قائدین خیض الحسن چوہان اسی طرح صداقت عباسی سابق مزیراعظم عزاد کشمیر سردار عبدالقیم خان نیازی اور دیگر جتنے راولپنڈی ڈویجن کے سابق ایمین ایز ایم پی ایز ہیں اپنے اپنے علاقوں سے ریلیوں کی صورت میں یہاں پر جمع ہوئے کارکنوں کے ایک بڑی تعداد تھی قیاد الحسن چوہان نے خطاب کیا اسی طرح شاہ محمود قریشی نے خطاب کیا اور ریلی جو ہے اس کا کہا جا رہا تھا کہ غالباً یہ فیضاباد سے اسلامباد کی جانب جائیں گے اور اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اسلامباد کی انتظامیہ نے فیضاباد انٹرچینڈ کو کنٹیرس لگا کر سیل کیا جس کی وجہ سے ملہکہ اشارہ ہے مری روڈ ایکسپیس آئی وے راول روڈ پر بطرین ٹرافک جام رہا ریلی جو ہے وہ مہین مری روڈ سے ہوتی ہی شمساباد پہنچی اور فیضاباد سے پہلے ٹر لے کر واپس صدر کی جانب آئی جہاں پر شاہ محمود قریشی نے دوبارہ کرکنوں سے خطاب کیا اور بڑا ہی پرجوش خطاب کیا ان کا یہی کہنا تھا کہ آئینے پاکستان کے تحفوز کے لیے تحریک کا آغاز کر دیا گیا ایک جانب لاہور میں عمران خان اپنی قیادت میں ریلی نکال لے ہیں دوسری جانب شاہ محمود قریشی اور دیگر قائدین نے ایک بڑی ریلی نکال لی جو کہ آپ سے کچھ دیر قبل اختصام پذیر ہو چکی ہے اچھا یہ بتائیے گا شاہ محمود قریشی کے ہمراہ اور کون کون سے پیٹے رحمہ موجود تھے اسرائیلی میں جب بلکل شاہ محمود قریشی تھے راول پیڈی سے فیاضل حسن چوہان مری سے سابق ایمین صداقت عباسی تھے شیخ رشید کے بدھیجے سابق ایمین شیخ راشد شفیق تھے اسی طرح سابق وزیر اعظم ازاد کشمیر سردار عبدالقیوم خان نیازی یہاں پر موجود تھے سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان اسی طرح دیگر جتنے راول پیڈی سے سابق ایمین ایس پی ٹی آئی کے سابق ایمپی ایس تھے عامر کیانی جو کہ راول پیڈی سے اس پوری ریلی کے ارینج کرنے میں شامل تھے اسی طرح جو مقامی قائدین ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود تھے خواتین موجود تھی بچے موجود تھے پارٹی کے ترانے لگائے گے ایک بڑا مجموعہ جو ہے وہ علامہ اقبال پار کے بار جمع کیا گیا جس کے بعد شاہ محمود قریشی وہاں پر پہنچے انہوں نے کارکونوں سے خطاب کیا جس کے بعد اسریلی نے رک کیا اسلامباد کی جانب لیکن فیضاباد سے پہلے کیونکہ آلریڈی وہاں پر کنٹینر نصب تھے پولیس کی بھاری نفری تائنات تھی اسریلی نے دوبارہ جو ہے وہ فیضاباد سے صدر کی جانب جو ہے وہ اپنا سفر کا آغاز کیا چاندی چوک پہنچ کر یہ ریلی اختتام پذیر ہوئی پولیس کی بھاری نفری تائنات کی کہ یہ ریسکیو کے ادارے یہاں پر موجود تھے ڈی سی راول پنڈی کی جانب سے صرف چھ بجے کا وقت دیا گیا تھا پیڈی آئی قائدین کو کہ وہ چھ بجے تک ریلی نکال سکتے ہیں اس کے بعد اسریلی کو اختتام پذیر کیا جائے گا لیکن قائدین نے چھ بجے سے پہلے ہی اسریلی کو ختم کیا جتنے کارکنان مختلف علاقوں سے ڈویجن بھر سے اٹک جیلم چکوال مری عزاد کشمیر اور دیگر علاقوں سے یہاں پر پہنچے تھے وہ آہستہ آہستہ منتشیر ہوئے اور بلاخل مری روڈ کے اوپر جو کہ سارے دن ٹرافک جائم رہی لوگوں کو حاسی مشکلات کا سامنا رہا جو ملہکہ رابطہ شرائے تھی وہاں پر بھی ٹرافک جائم رہا کیونکہ مین جو جنکشن تھا فیضاباد انٹرچینج اس کو بند کیا گیا جس کے باعث جو ہے وہ شہریوں کو نکل و حرکت میں خاصی مشکلات کا سامنا رہا پھر ریلی جب میدان میں آئی تو مری روڈ مکمل طور پر جائم ہو گیا طویل کتارے لگی دی شہریوں کو پریشانی کا سامنا رہا لیکن اب سے کچھ دیر قبل یہ ریلی اختتام وزیر ہوئی جس کے بعد مری روڈ کے اوپر اور دیگر شہراؤں کے اوپر ٹرافک رما دوا ہے عمران ٹرافک کی ابھی کی صورتحال کیا ہے جن علاقوں میں اور جن راستوں میں کنٹینرز لگا کر راستوں کو بند کیا گیا تھا ریلی تو چونکہ اختتام پذیر ہو چکی ہے وہ راستے کھول دیے گئے ہیں ہم ٹرافک کے لیے جی بالکل جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کیونکہ پہلے اطلاعات تھی کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی کافلے علامہ اقبال پارک پہنچیں گے اس کے بعد یہ تمام کافلے اسلامباد میں داخل ہوں گے لیکن اسلامباد انظامیہ نے اطاقہ رکھا تھا کہ کسی بھی پی ٹی آئی ریلی کو اسلامباد کی حدود میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا اسی وجہ سے تقریباً دن بارہ بجے تمام کنٹینرز لگا کر فیضاباد انٹرچینج سے مکمل طور پر سیل کر دیا گیا راول پنڈی سے اسلامباد جانے والی ٹرافک مکمل طور پر بند رہی اسی طرح اسلامباد سے راول پنڈی آنے والی ٹرافک کو متبادل راستے فرام کیے گئے جو کہ خاصے طویل راستے تھے جس کی وجہ سے خاصا ٹرافک کا دباؤ رہا خاص طور پر مری روڈ راول روڈ راول ڈیم روڈ ایکسپس آئی وے آئی جے بی روڈ یہ وہ تمام شرائے تھی جو کہ الٹیمیٹلی کنیکٹ ہوتی تھی فیضاباد کے ساتھ وہاں پر کیونکہ کنٹینر